آپ کو کہتے ہیں جاتا ہے میرا رب فرماتا ہے مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چلمے کی جو تجبہ ہے پاکی جائے جس کی جلیں یہاں ہیں اور اس کی خروحہ اس کی شاق جنت میں مل رہی ہیں جہاں آپ نے جانا ہے ایمان کی شاقیں اور چھوٹا جنت میں جا رہی ہیں آپ کے وہاں تعلق ہو رہا ہے اس وقت کے شامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے آپ پوچھ جلیں کہ میرا گھر کون سا ہے اس گھر کو آپ بھول سکتے ہیں لیکن جنت کے گھر کو آپ سبھی بھولیں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ ایمان کی جلیں وہاں سائم ہیں یہاں آپ سر رہے ہیں اس کی سر سر آج کہاں سے کہاں جا رہی ہے اب جب آپ وہاں پہنچیں گے پھرشتوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ تیرا جا رہا ہے خود بخود اپنے گھر میں آپ پہنچ جائیں یہ ایسے ہوگا جس طرح آپ دنیا میں اپنے گھر کی پاکھوں اپنا گھر پھر بھول جاتے ہیں لیکن وہ گھر بھولنے کے قابل ہی نہیں گئے احباد ہی نہیں گئے اب کس نے بڑی نعمت کہا ہے یہ کلمہ طیبہ ہے کہا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے فرمایا ہر حال کے اندر اس کی قصت کرو کیونکہ ایمان پھر محفوظ رہے گا اگر اس کی قصت نہ کریں ایمان کبھی محفوظ رہے تک سائی رہی ہے میں آپ کو حدیث سنائے دوں کتاب میں دکھائی دوں مولیساں کسیر ضرر منصور بائیس میں پارے کی سائیر کسیر اٹھا کے لیا ضرر منصور میرے اخیال ہے وہ پاکی یومی یا چوتی یومی جس کے لیے وہ لیا میں خون پہ جانوں گے اور نکالوں گے دکھا جو فرمایا کہ مل لم یکھر ذکر اللہ ہے میرے نبی کا فرمان تو امتیوں ایسا فرمایا میرے ماں باپ تم پر صربان ہو جائیں یہ دیتوں نے آپ کو دکھائی ہے نا میرے نبی کیا فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر صربان ہو جائیں تو اس کی نہ بننا تینے وارے بن جانا ماں بہتنا تینے پر باہت جانا کہ تم سببا دو رخمیں نہ جاؤ جو ایک دفع دو رخمیں کے لیے وہ تباہ و برواب ہو جائے برا خوبنا اچھا و دو اللہ اللہم اللہم اب بلالی خرماتے ہیں ہمارے ساتھ دس دس ہزار تک چیتان ہمارے ساتھ اکس ہسکت کا ہو چکا ہے ہاں 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 جی دو سو پانچ نکال دے دو سو پانچ دو سو پانچ دیکار میرے پاس ہو جائے گا دو سو پانچ نکال جو اب آپ دیکھیں میرے عزیب ہو اب اس ایمان کے لکانے کی صورت کیا ہے وہ بانی ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ بیلے رب ببارنے والا بوئی ہے اللہ بیلے رب ببارنے والا بوئی ہے لیکن ملالما چور کے لیکن سے سنوہ رب بیلے ملالما دیجا رب بیلے رب بیلے رب ہے جیسے اسی واس کے طرح لینی ہاتھ راب سے ختم کردی کہ رب ہو یعنی لیکن کہ جیلے لے کہ اس سے ننگر ملعبو دیجا رضی چلے گی پھر اندھا میں آپ لوگ پھر میرے بیٹھے بیٹھے ہیں برہ سین بیٹھے ہوں جو بہا بوڑا کا معصہ نہیں ہے کسی ہزاروں بیٹھے بیٹھے ہیں پھر وہ اس کو مشکل اس کو پر جائے کہ وہاں دفعائی لیتا پھر پھر آپ کے لیے بھی شرم ہے کے لیے تو اللہ آپ پر میرے پرائیں فرمائے اب آپ توجہ فرمائے یہ دیکھیں میں نے نشانی لگا کے رات لیتا کہ آپ کے لکھانے کے لیے سب نشانی لگا رہی ہے یہ قرآن کی تفصیل ہے اب میرے جانے آپ آئیں آپ ہمارے سر سے بڑے سمجدار بہت امیر سے پڑھے ہوئے بہت بڑے صاحب علم موجودہ علم کے ماہر اور ماہر بات کر رہا ہے کہ تمام چیزیں حاصل کی آپ آپ تاکہ آپ کو پتہ شرے یہ آپ دیکھیں آن ابی حریرت رضی اللہ عنہ آگیا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل لم یکسر ذکر اللہ فقد بریم من اللیمان جو قصص کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کہ تماماں سے دور ہیں بغیر کلمے کے گزارہ نہیں بغیر کلمے کے گزارہ نہیں ہر حال میں ہم نے کلمہ پڑھنا اس کے بغیر کچھ حال میں میرے نبی نے فرمایا اپنے ایمانوں کو ساتھا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ آپ پر میرے بغیریں فرمایے بہت پریشانی ہوتی ہے میں آپ کو تنبیس کرتا ہوں لیکن جتنا جتر کرنے کا حق ہے میں آپ کی قلوب و بستوجہ دیتا ہوں مجھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھا صحیح نہیں ہوتا 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 ہے میں آپ کو تنبیس کرتا ہوتا ہے میں آپ کو تنبیس کرتا ہوتا ہے اللہ 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 کیا فرماتے ہیں جب اس کے بارے نام بار سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ بہر نام اللہ اللہ کیا بایدو والسلام مولانا حروم فرماتے ہیں چاہے دنیا کے لئے چاہے نام کے لئے جو لوگ کہیں پرازے کے شعرہ آئے یا دنیا کو دکھلانے کے لئے اپنے نام کے لئے یا خدا کے لئے یہ پھر کرتا ایک دن تیلا یہ ریا ختم ہو کر خود خدا کر لکھ ہو جائے گا اب سر سی مولانا فرماتے ہیں باہر دنیا باہر دینوں بارنام اللہ اللہ قذبا یدو والسلام فرمایا چاہے تو دنیا کے لئے کر چاہے لوگ کہیں برا جاکر پڑا ہو کر لے چاہے لوگ خوش ہوں گے کہ برا جاکر لے چل پڑا ہو چاہے دین کے لئے چاہے دنیا کے یا جاپنا نام بسائی برا دیکھر کرتا ہے چل پڑا ہو چل پڑا ہو لیکن میرے اللہ کا کلمہ آپ کو اپنی طرف کہیں گے گا نہ رہے گا دنیا رہے گے خدا ہو گا اور اس کا بندہ ہو گا کہا رہے گے تو دیکھو اللہ آپ کو مجھے عمل کی تو فریکتہ فرمائے اب آپ نے نہیں سمجھ گئے کہ جو قشرت کے ساتھ دیکھر نہیں کرے گا وہ ایمان سے بنی ہے اب آپ دیکھو کائنات کے لئے اپنے ہمسائیوں کو دیکھو نوازیوں سے دیکھو حالی بڑے بن گئے ہر ساتھ دو دو علی ہیں عمر پر جا رہا ہے پھر حج پر آ 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 رہا ہے لیکن قشرت کے دیکھر نہیں گئے کچھ بھی نہیں ہے اب چیزی میں یہ بیٹھ ہے جب تک جو میرے نبی نے اس سے بتایا اگر ان پر عمل نہ کریں اپنی خواہش پر عمل کرنے سے کوئی شہدہ نہیں ہے تو میرے عزیزوں زکر کے اندر منصفیو فرمایا کرو اور قشرت کے ساتھ زکر کرو حج پر میں آپ کو بتاتا ہوں لرا اس عرض کے فرش کر کتو دیکھو میرے رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا قبر کے اندر خدا کو رب کہہ لیا حجر کے میدان میں عرض کر پایا مل گیا وہاں عرض پر بیٹھ کر آپ عرض میں باطنیں کر رہے ہوں گے دنیا والے جر رہے ہوں گے حجر کی گرمی میں اور آپ عرض میں باطن میں لگے ہو گئے عمدیاء اور صحراء کی کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ اس نے بھی خان میں رہتے ہیں کرومایا یہ مختلف قبیروں کے سے مختلف عراقوں کے سے مختلف خانداموں کے سے مختلف محلوں کے سے لیکن میرے ذکر کے لیے ایک اچھے ہو جاتے تھے ان کے اچھے ہونے کا باعث کیا دریت تھا ذکر اللہ اللہ آپ کو مجھے ذکر کی توفیقے کہا فرمائے میرے عزیز ہو میں نے آپ کو حدیث سنا دی اب آپ ذکر فرمائیں اللہ خبور فرمائے آمین امیر آر مولانا محمد بن نبال یا عزیز بیٹھے ہیں عرض الخاص ان کو اکرام آر بے یہ سارے اخراج آپ خود اٹھائیں اور کسی چینے کی ضرورت نہ ہو یا عزیز بیٹھے ہیں دنیا تونے جینی ہے یا اللہ جی اس مقام پر لگانی وہ انہیں کی حاصل کرتا ہے انہیں دے انہیں کو چونٹ دے یا اللہ انہیں کو منتقل فرمائے تو انہیں کہتا ہوں خاصل کرتا ہے یہ یاد دے یہ تصویری یاد دینے والی جو دوسروں سے دیکھ کر لے گا یا اللہ انہیں سے جب خبور فرمائے انہیں کو اپنے اکام مقام اتاب فرمائے للا حساب انہیں اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے مدام اتاب فرمائے ہمیں تبدو ان کے بخورت VIDے Shine